قرآنی 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 بی قلبی دومن یغمرنی من فیض ضیاء آیات المولا تدفعنی تدفعنی نحو العلیاء علم ترہ ان اللہ اندل من السماعی مان کیا تمہیں نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے آسمان سے پانی فَتُصْبِعُ الْأَرْضُ مُحْمُخْ دَرَّتًا جس ہی ہو جاتی ہے زمین سر سبز اِنَّ اللَّهَ لَطِیفٌ خَبِيرٌ بے شک اللہ تعالیٰ لطف کرموالا خبردار ہے یا باریک بین اور خبردار ہے یہ دون ترجمیاں لطیف کے لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اسی کا تو ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنِيُ الْحَمِيرٌ اور بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز انڈیپینڈنٹ اف ایور تھی کسی بے ڈیپینڈنٹ نہیں غنی کے معنی ہے حمید قابل تعریف ہے یا حمد کیا گیا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا تمہارے لیے جو کچھ بھی زمین میں ہے اور یہ ہمارا تجربہ ہے کہ ہر چیز ڈیریکٹلی اور انڈیریکٹلی وہ انسان کے سر رس میں لگی ہوگی یعنی بہت سے جانور ہیں جن سے ہمیں بڑی کوفت ہوتی ہے یہ کیا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا لیکن تحقیق کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسان کے کسی موجی سے انسیکٹ کو کھاتی ہے وہ چیز اور انسان کو حفاظت فرام کرتی ہے پھر اس لائف سائیکل گو کر آپ دیکھیں کہ کوئی گھاس پوس پودا ہے جو اگتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ خوراک بنتا ہے کسی ایک چیز کی پھر وہ خوراک بنتا ہے کسی دوسرے جانور کی اور وہ جانور ہمارے کام آتا ہے یا اس کو گوشت کھاتے ہیں یا اس پر سوار ہوتے ہیں یا اس سے ہم کوئی اور فائدہ جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں یہ ساری آیات جو ہیں وہ اصل میں ایک چیز کی نفی ہوتی ہیں کہ یہ کائنات یہ ہے یہ حادثاً پتن پیدا نہیں اللہ تعالیٰ نے اسے ہماری سروس کے لئے بنایا ہے اور کشتیاں چلتی ہیں سمدروں میں اس کے حکم سے اور روکے ہوئے وہی آسمان کو کہ وہ زمین پر گر نہ پڑے مگر اس کی حکم سے اس کی اجازت سے لوگوں کے ساتھ بہت شفقت و مہربانی فرمانے والا ہے اور وہی طرح جس نے تمہیں زندگی بکشی سمہ یمیتکم پھر تمہیں موت سے دوچار کرے گا سمہ یوحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا بے شک انسان بڑا ناشکرہ ہے ہر امت کے لئے ہم نے عبادت کا کوئی طریقہ مقرر کیا ہے اور وہ اس طریقے سے عبادت کرتی ہے فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ بس نہ جھگڑا کرے کوئی تم سے اس معاملے میں وَدْوِ الْا رَبِّكْ اور دعوت دو تم انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے رب کی طرف اِنَّكَ لَا عَلِيُّنْ اِنَّكَ لَا عَلَىٰ هُدَمْ وَمُسْعُدَمْ مُسْتَقِيمِ یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں وَإِن جَادَ لُوْكَ اور اگر وہ آپ سے جھگڑیں فَقُلْ لِلَّهُ عَلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ تو ان سے کہہ دینا جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے جانتا ہے اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا تمہارے مابین قیامت کے دل فیما کنتم فیہ تختلفون ان تمام اشید میں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو کیا تم نہیں جانتے یہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی آسمان میں ہے اور زمین میں اِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَاب یقیناً یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں درج ہے تقدیر ایک مشکل مسئلہ ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بحث کرنے سے منع فرمایا ہے لیکن یہ ہمارے عقائد میں شامل ہیں لہذا یہ کسی کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے بہرحال اس کو ماننا ہمارے لئے فرض ہے مان کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی دی کہ یا اللہ مجھے اس کا انشراہ بھی دے دے مجھے سمجھا بھی دے لیکن اس کو ماننے کو مشروط کرنا کہ میری سمجھ میں آئے گا تو ماننے ہوگا یہ درست نہیں یعنی چونکہ یہ ہمارے عقائد میں شامل ہے لہذا اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَالشَّرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعْلَىٰ کہ تقدیب اس کا اچھا یا برا ہونا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وَيَابُدُونَ مِنْ لُنِ اللَّهِ مَعْلَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانَا اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ان کی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نہیں اتاری وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِعِلْمٌ اور نہ ہی ان کے پاس کوئی علم ہے ان کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ اس قابل ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے وَمَا لَيْظَالِمِنَ مِنْ نَصِيرٍ اور ظالموں کو کوئی مددگار نہیں ہے وَإِذَا تُطْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتِن اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں تَعْرِفُ فِي وَجُوْهِ اللَّذِينَ قَفَرُ الْمُنْكَرِ تو اے نبی آپ دیکھیں گے ان کے کافروں کے چہروں میں ناپسندیدی کے آثار یکادونا یستونا بِاللَّذِينَ يَطْلُونَ عَلَيْهِمْ آیَاتِنَا یوں لگتا ہے کہ ٹوٹ پڑیں گے ان لوگوں پر جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتے ہیں قُلْ اَفَعُ نَبِّيُكُمْ بِشْحَدِمْ مِنْزَالِكُمْ تو ان سے کہو کیا میں بتاؤں اس سے بھی زیادہ بری چیز اَن نَارُ وہ آگ ہے وَعَدَ اللَّهُ اللَّذِينَ قَفَرُ جن کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کافروں سے کیا ہے وَبِّسَ الْمَسِیرِ اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہوگا اب سورہ حج کا یہ آخری رکوج ہے یہ بڑا گلوریس ہے سورہ حج کا اکثر حصہ جو ہے میں نے آپ کو نوٹ کروایا کہ دورانِ حجرت کچھ آیتیں نادر ہوئی ہیں لیکن کچھ آیات جہیں اس کی مدنی ہیں جیسے کہ آپ یہ آخری رکوج کی خاص طوبہ جو آخری دو آیات ہیں یہ مدنی ہیں کیوں کہ مکی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یَا اَيُوَ اللَّذِينَ آمَنُوا کہخر خطاب نہیں کیا اور اس کی لانس بٹوان آیت جہا ہے وہ یَا اَيُوَ اللَّذِينَ آمَنُوا کے خطاب سے شروع ہوتی ہے آپ فرق بھی دیکھیں گے کہ مخصمت تراجم کے اندر یا تفسیروں کے اندر بعض لوگ اس کو مکی کاؤنٹ کریں گے بعض مدنی کاؤنٹ کریں گے اس لیے کہ یہ برزخی صورت ہے اس کا اکثر حصہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ کے بالکل انڈ پر اور پھر کچھ دوران حجرت اور پھر مدینہ ملورت شریف آوری پر نازل ہوا ہے ایک مثال بیان کی جاتی ہے اس کو غور سے سنو اِنَّ اللَّذِينَ تَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ یقیناً جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو لَيَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَبِجْتَ مَعُولَ وہ ایک مکھی تک کو پیدا نہیں کر سکیں گے خواہ خب کے سب اکٹھے ہو جائیں وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الزُبَابُ الشَّيَّ اللَّا يَسْتَنْتِذُوهُمِنْهُ اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے یعنی مکھی ہماری کھانے پینے کی چیزوں پر بلکل ہمارے سامنے بیٹھتی ہے اور پھر اٹھ جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ وہاں سے چوس لے دیا نا تو ہم اسے چھین نہیں سکتے واپس یہ ہمارا کمال ہے ٹھیک ہے نا زندہ انسان ہو تو پھر بھی اسے مار سکتا ہے لیکن وہ بدھ جن کے سامنے وہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں ان کے سامنے تو مکھیاں برمناتی رہتی ہیں اور اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین کے لے جائے لائی ہستان کی روحو تو وہ اسے واپس بھی نہیں لے سکتے دعفت طالب والمطلوب ان بتوں کا طالب بھی کمزور اور ان کا مطلوب بھی کمزور یعنی کسی انسان کی عظمت کو جانچنے کا کئی طریقے ہیں ایک طریقہ کیا ہے کہ اس کا آئیڈیل کیا ہے اگر آئیڈیل بڑا ہی کمزور ہو تو پھر وہ پرسن کمزور ہے اور اگر آئیڈیل بہت ہائی ہو آپ اس بندے سے نہ بھی ملے ہوں آپ کو پتا چلے کہ ایک آدمی جو ہے اس کی یہ ہائی ایمز ہیں تو آپ کے دل میں ایک اس کی عظمت کا روح قیدہ ہوتا ہے کہ ہمس بھی ایک گریٹ میں ہے تو آئیڈیل سے بھی پہچانا جاتا ہے بچوں سے آپ پوچھیں نا آپ کہیں باہر سفر پر جا رہے ہیں تو آپ بچوں تو پوچھیں کیا لے کیا ہوں تو بچہ جو چھوٹی عمر کا بچہ ہے یہ آپ سے کہا کہہ میرے لئے بسکوٹ لے ہیں کوئی کہے گا جی میرے لئے فلانی وہ پینسل لے آئیں کوئی کہے گا جی میرے لئے فلان چیز لے آئیں اسی سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ فرمائش جو ہے یہ بچے کی فرمائش ہے ہاں جو سیانہ آدمی ہوگا وہ ذرا مانگے گا جی میرے لئے ٹیپ ٹاپ لے آئے اس سے بھی ہوگا کوئی بڑا تو اور زیادہ کوئی سوفیسٹک کیریٹ چیز جو ہے وہ آپ سے مانگے گا میرے لئے وہ لے کے آئیں اور آپ جب اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں گا کہ یار بچوں کی فرمائش پوری کرنی ہے تو فرمائش کیا ہوگی جو میرے لئے بسکوٹ لے کے آئیں یا میرے لئے ربڑے پینسل لے کے آئیں تو آپ کا دوست فوراں سمجھ جائے گا کہ آپ کے بچے چھوٹے ہیں یا آپ کے پوتے پوتیاں ہیں جن کے لئے آپ کے لئے لے کے جا رہے ہیں کسی بڑے آدمی کے فرمائش نہیں تو جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کو جو مکھی سے وہ خوراک بھی چھین نہیں سکتے ان سے محبت کرتے ہیں انہیں اپنے آئیڈیال بناتے ہیں تو وہ خود بھی کمزور ہیں اور ان کے آئیڈیالز بھی کمزور ہیں مَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اب جو شرک دنیا میں ہوا ہے وہ عام توفر اس ایزمشن پر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جیسے کوئی بادشاہ ہے اب بادشاہ جو ہے اس کی حکومت کن کے بلبوتے پر قائم ہوتی تھی فیوڈل لارڈز کے بلبوتے پر وہی ان کے درباری ہوتے تھے آج صدر اور وزیعظم ان کی طاقت کس کے بلبوتے پر ہوتی ہے ملیٹری اور پہلا ملیٹری فورسز اور پولیس پر یعنی وہ انہیں ایک طاقت فرام کرتے ہیں ان کی اپنی تو کوئی طاقت نہیں ہوتی بڑے سے بڑا وزیعظم ہو اس کو شاید ایک دھکا مارا جائے تو وہ گر پڑے گا وہاں پر لیکن پولیس اور ملیٹری پہلا ملیٹری فورسز یہ ہیں اس کے پاس بھی کسی کو پھٹکنلی دیتے تو ان کی اپنی طاقت نہیں ہے جب انسانوں نے اللہ تعالیٰ کو بھی ایک بادشاہ سمجھا جس کی اپنی کوئی طاقت نہیں ابھی آیا نا وہ حقیقی وجود تو صرف اللہ تعالیٰ کا وجود ہے اور جب انسان بھی یہ سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بادشاہ ہے تو پھر اس کے فرجتے اور اس کے نبی جو اللہ تعالیٰ کے چنہ ہوئے بندے ہیں وہ گیا ہیں وہ گویا اللہ تعالیٰ کے فیوڈل لارڈز ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کام لینے کے لیے اب ان کی مٹھی چاپی کرنی اور ان کی خدمت کرنا ان کا فیور بن کرنا یہ ایک راستہ ہے اللہ تعالیٰ کا فیور بن کرنے کا اب اس کی طرف اشارہ ہے مَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا جیسے اس کو پہچاننے کا حق تھا اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌ عَزِيزٌ جَقِنَاً اللہ تعالیٰ تو از خود قوی ہے یعنی لامِ تاقید آگیا نا کہ جقیناً اللہ تعالیٰ تو از خود قوی ہے اور بالا دست ہے آل مائٹی ہے اللہُ يَسْتَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلُ وَمُمِنَ النَّاسِ اب جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں فرشتوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ان کا اصل فنکشن کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سپورٹرز نہیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا میسج انسانوں تک پہنچانے والے ہیں انسان کی یہ شورٹ کمنگ ہے کہ انسان کے پاس طاقت ہی نہیں ہے انسان ان آنکھوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا یعنی میراج پر بھی اکابر صحابہ کے درمیان اختلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا کے نہیں ہوا لیکن ہوا بھی تو وہ تو ایک اور عالم ہے جہاں جا کے ہوا ہے لیکن کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ حفظ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا تو یہ کیا ہے اس لئے انہیں قلیم اللہ کہا جاتا ہے بڑی یونیک آنر ہے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شرفِ ہم کلامی بکشا تو اللہ یستفی من الملائکتی نوسولا اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے انسانوں اور فرشتوں میں سے رسول پیغام لانے والے ان اللہ سمیع بصیر لیکن اللہ تعالیٰ خود سمیع بصیر ہے یعنی ہماری کم نوری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات نہیں سن سکتے اس کو بیر نہیں کر سکتے ہمارے اندر ہمت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کرے جہذا عام اللہ تعالیٰ کا قائدہ کیا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ اپنا پیغام فرشتوں کو دیتا ہے جو نوری مخلوق ہیں پھر فرشتے جو ہیں انسانوں میں سے جو نورِ وحی کے ریسیپیئرز ہوتے ہیں انبیاء اکرام جن کا دل صاف ہوتا ہے اور ان کی روح پر کوئی غلاف کوئی دھبا نہیں ہوتا تو وہ ریسیپ کرتے ہیں فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کا پیغام اور پھر وہ انسانوں تک پہنچاتے ہیں جبکہ بیکڈور جو کمیونکیشن ہے اس کے لئے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم زبان سے نہ بھی کہیں ہمارے دلوں کے بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے تو ان اللہہ سمیع بصیر بیسے کہ اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے اور جو ان کے پیٹھ پیچھے ہیں اسے بھی اور تمام ایشیوز اللہ تعالیٰ ہی کے طرف لوٹ آئے جائیں گے مطلب کیا ہوا فائنل ریفری اللہ تعالیٰ ہوگا ڈسپیوٹ جو ہے وہ ریفری کو ریفر کیا جاتا ہے نا فٹبال میں ہاکی میں کوئی پلئر فاول کرتا ہے تو فوراں وہ امپائر کے طرح دیکھتا ہے اور کرکٹ میں باولر گیند پھینکتا ہے اور ال بیو ڈبلی کی اپیل کرتا ہے امپائر سے اور وہ جج کرتا ہے اس کو پھر فیصلہ دیتا ہے یعنی پہلے ایشیو ریفر کیا جاتا ہے اور پھر ریفری اس پر فیصلہ دیتا ہے تو تمام امور اللہ تعالیٰ کی طرف ریفر کیے جائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کا فائنل ریفری ہوگا یا یو اللذین آمن ارکو وستدو وعبدو ربکم ایمان والو رکو کرو سجدہ کرو اور عبادت کرو اپنے لب کی وَفَضُ الْخَيْرُ لَا لَكُمْ تُرْحَمُونَ لَا تُفْلِحُونَ اور بھلے کام کرو خیر کے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ اب یہاں نوٹ کیجئے گا رکو اور سجدہ موزے بول رہے ہیں تو یہ کیا ہے نماز کے دو ارکان کے طرف اشارہ ہے اور نماز کے ارکان کی طرف اشارہ کر کے گویا ارکان اسلام کی طرف اشارہ ہے نماز روضہ حج زکاة یہ پہلا سٹیپ ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اس کے بعد ہے وَابُدُوا رَبَّكُمْ اور اللہ کی بندگی کرو یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا تقاضہ صرف نماز روضہ حج زکاة ہی نہیں بلکہ پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی غلامی ہے نیکس سٹیپ ہو گیا اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق تھا وہ مکمل ہوا اس کے بعد فرمایا وَفَضُ الْخَيْرُ اور خیر کے کام کرو اب خیر کے کام کیا کہلاتے ہیں انسانی خدبت اب اس کے کئی لیول نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی راستے سے عزا دینے والی چیز ہٹانا یہ بھی کیا ہے یہ خیر ہے صدقہ ہے اور گزرتے ہوئے جو پیٹھا ہوا آدمی اس کو سلام کرنا یہ بھی صدقہ ہے اور یہ بھی خیر ہے انسانوں کا حق ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا بھی کیا ہے خیر ہے خیر کا کام ہے کسی تنگ دست کی بدل کرنا یہ بھی خیر کا کام ہے لیکن ہم میں سے جو نسبتاً زیادہ سمجھدار لوگ شمار ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس طرح ان کو ساری عمر فقیر ہی رکھنا رکھا جاتا ہے ان کے لیے خیر کا کام کیا جائے کوئی بے گھر ہے تو اس کو گھر بنا کے دے دیا جائے کوئی غریب ہے تو اس کے بچوں کو تعلیم دی جائے تاکہ وہ خود تو غریب ہے اور محتاج ہے دوسروں کا اس کی جو اگلی نسل ہے وہ اس محتاجی سے نکل آئے اور وہ خود اپنا معاش کا دھندہ کرنے کے قابل ہو جائے اس کو خیر کا اونچا کام سمجھا جاتا ہے لیکن ایک سٹیپ پھر بھی میسنگ ہے اس میں کہ آپ نے کسی غریب کے بچے کو پڑھا دیا اور اس کو ڈاکٹر بنا دیا لیکن اس کو اخلاق نہیں سکھایا اور انسان نہیں بنایا تو اگر وہ پہلے جیب کترہ تھا اب بھی جیب کترہ ہی رہے گا فرق کیا ہے پہلے وہ گلیوں میں جیب کٹتا تھا اب وہ ایک ائر کنڈیشن کلینک میں بیٹھ کے لوگوں کی جیبیں کٹے گا پہلے بھی چور تھا اب بھی چور ہوگا تو سب سے اونچی خدمت کیا ہے وہ ہے انسان بنانا فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ تو انسان بنانا ان کے اخلاق اور کردار کو سوارنا اس کا یہ مطلب نہیں کہ بھوگے کوئی کھانا نہیں کھلانا چاہیے یعنی اپنی سوچ کو اس سٹیپ پر بھی خیر کے لیے استعمال کرنا چاہیے پھر اس سے اونچے سٹیپ پر بھی اس سے اونچے سٹیپ پر بھی اور سب سے بڑی انسان کی خدمت کیا ہے لوگوں کو آخرت کی طرف متوجہ کرنا اور انہیں جہنم میں گرنے سے بچانا دیکھے نا ایک پیڑ کی آگ ہے بھوک کی وجہ سے آپ نے اس کو کھانا کھل آیا پیڑ کی آگ پہ بجھا دی لیکن اس کو جہنم کی آگ سے نکالنے کی فکر نہیں کی تو آپ نے انسانی خدمت کا حقہ داری تو یہ تین سٹیپ ارکعو وسجدو نمبر دو وعبدو ربا کو اور تیسرا سٹیپ وفضو خیر اور بھلے کام کرو خیر کے کام کرو لا اللہ کم کفل خون تاکہ تم خلا پاؤ وجاہدو فی اللہ ہم کا جہادی اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسے کہ اس کی جہاد کا حق ہے جہاد یہ ہے بڑے وسیع معنی رکھتا ہے جو حد سے بنا ہے جیمہا دال مادہ ہے جہاد کے معنی ہے کش مکش کرنا سٹرگل کرنا یعنی کسی ریزسٹنس کے خلاف جو ہے وہ کام کرتے چلے جانا اس کو جہاد کہتے ہیں اس کا آغاز جو ہے وہ انسان کی انفرادی زندگی میں ہوتا ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ جنگ سے واپس آ رہے تو آپ نے فرمایا کہ ہم واپس آئے ہیں چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف وہ بڑا جہاد کیا ہے اپنے نفس کے خلاف جہاد صاحبہ نے پوچھا ایک مرتبہ کہ ایل جہادی افضل یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کونسا ہے آپ نے فرمنا ہے انتجاہ دا نفس کا فیطات اللہ کہ تم اپنے نفس کے ساتھ لڑو اللہ تعالیٰ کا متی فرما بردار بنانے کے لیے کہ مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا تو مسلمان بنانا لوگوں کو مسلمان بنانا یہاں سے شروع ہوگا اور پھر اس محنت سے ایک جماعت تیار کرنا صحابہ اکرام میں کہ کہاں سے آئے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی انسانی کا سب سے بڑا انقلاب برپا کیا کیسے کیا پہلے جس کا ذکر آئے مکی زندگی کا کہ مکی زندگی میں ہاتھ اٹھانے کی بھی اجازت نہیں دی قرآن پڑ پڑ کے سناتے رہے اور جس کا دل اس پر ٹھکتا گیا وہ مانتا چلا گیا اور آپ کا دفت و بادو بنتا چلا گیا تو مکی کے مہاجرین وہ اصل میں آپ کی اس ساری جد و جہود اور آپ کی جماعت کا سنٹرل کور ہیں پھر اس پر ایک پیہ دوسری چڑی وہ انسار کی اور وہ جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کی روش اختیار کرتے ہوئے تو یہ جماعت بنی اور پھر نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اجازت مل گئی جب ہاتھ باندھے رکھنے کا حکم تھا تو اپنے دفع میں بھی ہاتھ نہیں اٹھایا لیکن جب اوزن اللہ جنہیں یقاتلونا بے انہم ظلمو آ گیا تو پھر کیا کیا آپ نے آپ نے اس طاقت کو اس لعمال کیا اور کفر کو نیچہ دکھایا شرک کو نیچہ دکھایا اور اللہ کے دین کے حق بنانی قائم کرتے اب اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے اس کے بھی سٹیپس ہیں و جاہدو ف اللہ حق کا جہادی اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے جہاد کا حق ہے یعنی ultimate goal تو وہ ہونا چاہیے لیکن اللہ کے دین کی حق بنانی کو قائم کرنا ہے اب اس پہ ہر سٹیپ جو ہوگا وہ جہاد کا سٹیپ ہوگا اس لیت کے ساتھ اگر کیا جائے گا وما جعلا علیکم ہوج تباکم اللہ تعالی نے تمہیں چن لیا ہے اور یہ لفظ نور کیلئے یہ اسی سے مجتباہ بنا ہے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے یاد کرتے ہیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پسندیدہ بندے بھی تھے اور اجتبائیت کہتے ہیں کسی کو کسی مقصد کے لیے سیلیکٹ کرنا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اس عظیم کام کے لیے سیلیکٹ کیا تھا اس آیت میں یہ لفظ ہمارے لئے استعمال ہو رہا ہے جاہدو فی اللہ حق کا جہادی ہوا جتباکم اللہ تعالیٰ نے تمہیں چل لیا ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرق اور دین نے تمہارے لئے کوئی تنگی نہیں رکھی وہ جو میں سنا چکا ہوں آپ کو سورة علی عمران میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ خطبہ کہ جب مسلمانوں کے گھروں میں ان کے کھیتوں میں حل آیا چلانے کے لئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تشویش ہوئی آپ نے بڑا زبردست خطبہ آتا ہے اور مسلمانوں کو ڈانٹا اچھا اب تم بیلوں کی دمیں مروڑا کرو گے کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کے لئے پیدا کیا تھا جب مسلمان اپنے اس فریضے سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر اس کی تباہی کا آغاد ہوتا ہے اگر مسلمان مشنری سپیرٹ کے ساتھ کہ میرا کام یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا سباہی بن کے لڑوں میں اللہ تعالیٰ کا نمائندہ بن کے دین دوسروں تک پہنچاؤں کس حد تک پہنچاؤں وہ آگے آ رہا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ملت ابیکم ابراہیم ہوا سمعکم الکمسطمین وہی تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ جنہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا یہ پہلے پارے کے آخیر میں پڑھ کے آیتے پندر ورکو میں حضرت اسماعیل و حضرت ابراہیم کے دعا رَبَّنَا وَجَاللَّا مُسْلِمَ اِنِ لَقَا وَمِنْ ذُرْيَتِنَا اُمَّةً مُسْلِمَةً لَقَ اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنائے رکھ اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک مسلم امت پیدا فرما اور ان میں ایک پرغمبر مقبوض فرما جو انہیں تیری آیات پڑھ پڑھ پہ سنائے انہیں کتاب و حکمت کی تحرین دے اور ان کا تذکیہ کرے تو ہمارا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرس کیا تھا وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِنَا مِنْ قَبْلُ وَفِيْحَادَ پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی یعنی وہ جو اب یوں سمجھئے کہ اس میں پرنسپل کلاؤز جو ہے جاہدو فِي اللَّهِ حق کا جہاد ام اللہ کے راستے میں جہاد کو جیسا کہ اس کے جہاد کا حق ہے اور پھر اس کے بعد ایجیکٹیف کلاؤز ہے وَجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجْ مِلَّتَ عَبِيْكُمْ إِبْرَاهِيمُ وَسَمَّاكُمْ مِنْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِيْحَادَ پھر اس پر کلاؤز کیا ہوئی جاہدو فِي اللَّهِ حق کا جہادی لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدَ عَلَيْكُمْ وَتَكُونَ شُهَدَىٰ عَلَى النَّاسِ تاکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بن جائیں عربی زبان میں بھی انگلیزی کی طرح محاورے ہیں کہ مختلف ورگ کے بعد جب پریپوزیشن لگتی ہے تو اس میں خاص معنی آئیڈ ہوتے ہیں بعض وقت اوریجنیل لفظ سے بلکل مختلف ہوتے ہیں اور مختلف پریپوزیشن کے لگنے سے معنی بدلتے بھی ہیں اور اڑھتے بھی ہیں جیسے پٹ آن کے معنی پہننا پٹ آف کے معنی اتارنا اسی طرح شہادت جو ہے جب شہادت لی ہو لی فلانے تو وہ ہوتی ہے صفائی کی گواہی کسی کی حق میں گواہی دینا لیکن اگر شہادت اللہ ہو وہ ہوتی ہے کسی کے خلاف گواہی یا پروزیشن ویٹنس تو اب یہاں دیکھئے دونوں اللہ کے ساتھ آ رہے ہیں لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خلاف گواہ بن جائے وَتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَ النَّاسِ اور تم پوری نو انسانی پر گواہ بن جاؤ ان کے خلاف گواہی دینے والے یہ کیا ہے اب سیرت النبی میں آئیے سوال آگ کا مجمع ہے حجد الودا کے موقع پر نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور دین کی بوٹی بوٹی باتوں کا خلاصہ ان کے سامنے پیش کیا آخر میں ایک سوال کیا بہت انیویل سوال کہ آپ اپوائنٹڈ تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دے بھی تھے اللہ تعالیٰ کو لیکن لوگوں سے سوال کیا یہ عام طاپ اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ میں درس دینے کے بعد آپ سے پوچھیں کہ یہ آج میں نے اچھا درس دیا یہ بڑا ایک نانسنسر سوال ہوگا لیکن اگر انسان کو خطرہ ہو مجھ سے پوچھا جانا ہے اس کے بارے میں پھر جو ہے وہ اپریشیٹ کریں گے آپ کی ہاں بھی بڑی فکر ہے اس کو کہ آگے جا کے پوچھا جانا ہے اس کے بارے میں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل فکر کیا ہے آخرت کی جو ہمیں نہیں ہوتی لہذا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لوگوں سے کیا میں نے پہنچا دیا کہ نہیں عام طاپر صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوالات کے جواب میں اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں لیکن اب صحابہ نے بھی شاید محسوس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم wants an answer لہذا عرب نے اپنی پوری فضاحت و بلاقت کے ساتھ جواب دیا ایک جملے کے تین جواب اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا آپ نے حق امانت ادا کر دیا آپ نے حق خیلخواہی ادا کر دیا اور بعض روایات میں تو عربوں کا وہ جوش و خروش جا ہے اس کا خاص تصویر آتی ہے انہا نشدو انہاکا قد بللگتال امانتا بللگتال رسالتا وعدائتال امانتا و کشفتال غمتا ہم گواہی دیتے ہیں اے اللہ کے رسول کی آپ نے تبلیغ کا حق ادا کیا آپ نے امانت ادا کر دی اور آپ نے گمراہی کے پردے چاک کر دی پھر آپ دا ہی طرف مڑے اس لیے کہ کوئی امپلیفائر تو تھا نہیں بڑا مجمع ہے اونٹی پر کھڑے ہو کے آپ نے بیٹھ کر آپ نے یہ خطبہ دیا ادھر مڑے پھر تین جواب ملے پھر ادھر مڑے پھر وہی جواب ملے اے اللہ تو بھی گواہ رہے یہ مان رہے ہیں کہ میں نے تیری طرف سے جو اسائنمنٹ ملی تھی وہ پوری کر دی اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا اور پھر لوگوں سے کہا فَلْيُبَلْلِفِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَةِ جو یہاں موجود ہیں اب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس دین کو ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود ہیں اور آج میں اور آپ مسلمان کیسے ہوئے ہم تو ہندووں کی الاد ہیں سرے اللہ تعالیٰ کے کچھ بندوں نے محنت کی وہ دین ہمارے اباؤ اداد تک پہنچایا وہ مسلمان ہوئے اور آج ہم پیدایشی مسلمان ہیں تو ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ اس نے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہونا ہے ٹھیک ہے نا اللہ کے رسول گواہی دیں گے کہ ہم نے پیغام پہنچا دیا صحابہ تک صحابہ گواہی دیں گے کہ ہم نے پیغام پہنچا دیا تابعین تک تابعین گواہی دیں گے کہ ہم نے پیغام پہنچا دیا تابعین تک اور پھر دردہ بدر جائے گواہیاں ہوں گی اور ہم تک تو پیغام پہنچ گیا لیکن کیا ہم بھی گواہی دے سکیں گے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دی پرحیپس نو اللہ تعالیٰ ہمیں اس فرض کو پہچاننے کی توفیق ادا کرنا اور اس کے لیے اپنا ستن مندھن لگانا اپنے بہترین اوقات اپنی بہترین صلاحیتیں پیسے سے عام طور پر کام نہیں رکھا کرتا افراد سے رکھتا ہے اللہ کا کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے نہیں کہاں سے اس کے بندوبست کر دیتا ہے لیکن افراد نہیں ملا کرتے اس لیے کہ لوگ اپنی اپنی دلچسپیاں اپنے اپنے مشاغل اپنے اپنے کاروبار ان میں اس طرح مگن ہو جاتے ہیں کہ پھر دین کی یہ کام جو ہے اس کی کوئی حمیت ہے ان کے سامنے نہیں ہوتی یا پھر یہ کام جو ہے وہ پروفیشنل لوگوں کے سر پر چھوڑ دیا جاتا ہے اور پروفیشنل لوگ کوئی انقلاب نہیں لائے کرتے انقلاب ہمیشہ والنٹیز لاتے ہیں تو اب تمہاری سماج میں ذمہ داری آگئی تو اس آغاز کہاں سے کرو فاقیم السلاة و آت و زکاة پس نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو یعنی سب سے پہلا کام ارکان اسلام کی پابندی وَا تَسِمُوا بِاللَّهِ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ چمٹ جاؤ حفاظت کے لئے اسمت کہتے ہیں حفاظت کو اعتسام کسی چیز کو اس طرح پکڑنا حفاظت کے لئے کہ اپنی بچاؤ کے لئے وَا تَسِمُوا بِاللَّهِ اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ اب اللہ تعالیٰ تو ہمارے پاس نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو کتاب عطاری ہے وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جميعًا سورہ عالمرآن پڑھ کے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور واضح حادیث میں نبی اکنس صاحب نے خبر دی ہے کہ اللہ کی وہ مضبوط رسی قرآن مجید ہے جس کا ایک سرہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرہ ہمارے ہاتھ میں ہے تو جب میں کہلز کیا تھا تھا کہ تلاوت کرتے ہوئے یہ محسوس کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کلام ہم کلام ہے اور میں اللہ تعالیٰ پر خط پڑھ رہا ہوں اس سے انسان کے اندر ایک موٹیویشن پیدا ہوگی ایک جذبہ پیدا ہوگا ایک روحانی نور جو ہے ہم اپنے اندر محسوس کریں گے ایک طاقت محسوس کریں گے تو وَاتَسِمُوا بِاللَّهُ هُوَا مَوْلَاكُمْ وَحِی تمہارا مولا ہے فَنِيمَ الْمَوْلَا وَنِيمَ النَّسِيْخِ تو کیا ہی اچھا مولا اور کیا ہی اچھا مددگار ہے بارک اللہ علی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الرَّزِيمِ وَنَفَانِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ وَشْكِمْ سجدہ کر لیجئے اس کی لازم بٹ مانا آئت تنسا ہے اللہ محمد رسول اللہ